بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ مائک پومپیو نے بڑا اعلان کر دیا بھارت کے ساتھ مل کر جائنہ کے خلاف لڑنے کا وقت آ گیا ناظرین اگرامی آپ کو مکمل طور پر تفصیلات بتائیں گے کہ جائنہ کے جانب سے ساٹھ ہزار فوجی لداخ کے اندر کیوں تائنات کی گئیں کون سا نیا مارکہ انہیں جارہ اور اصل میں معاملات کیا گئیں ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکانٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹس بوکس میں پاکستان آرمی بل کی ٹاپ ین سی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا پیارے دوستو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک انتائی خطناک قسم کی صورتیال سامنے آئی ہے جس میں چین پاکستان اور بھارت میں خاص طور پر ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے کو سب سے پہلے انگاہ کرتے چلیں کہ چائنہ نے ساٹھ ہزار فوجیں لداخ کے اندر تائنات کر دی ہیں اور یہ ساٹھ ہزار مسید فوجی جو تائنات کی گئے ہیں یہ انتہائی ٹھنڈ میں رہنے کے لیے بیٹل ٹرینڈ ہے اور یہ تازہ دم وہ فوجی دستی ہیں جو آنے والے کچھ دنوں میں یعنی کہ سردی کے صورتیال میں بھارت کو مکمل طور پر ٹاف ٹائم دیں گے ناظرین اگرامی جب سے چائنہ نے ساٹھ ہزار فوجیں لداخ کے اندر تائنات کی ہیں اس کے بعد امریکہ اور بھارت نے خاص قسم کے روابطے خاص قسم کی ڈیویلپنٹ شروع کی ہیں مائک پوپیو نے فوری طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اب وقت آگیا کہ ہم بھارت کے ساتھ مل کر چائنہ کے خلاف لڑے اس کے علاوہ دھمکی مل جانے کے بعد اب مکمل طور پر پاکستان چائنہ کا ساتھ دینے جا رہا ہے آپ پیچھلے کچھ گھنٹوں کے اگر نظر ثانی کریں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ چائنیز دو جہاز جے ٹوینٹی سکردو ائر بیس پر پاکستان میں پہنچے تھے اور بھارتی ائر چیف نے اس سے پہلے یہ خرچہ ظاہر کیا تھا کہ چائنہ اور پاکستان سکردو ائر بیس کا استعمال کرتو یہ بھارت کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور ٹھیک اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد چائنہ کے دو جہاز جے ٹوینٹی سکردو ائر بیس پر پاکستان میں پہنچے تھے اور بھارتی میڈیا پر فوری طور پر اعلان ہو گیا تھا کہ اب تو کسی وقت بھارت کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے ناظرین اگرامی یاد رہے کہ پاکستان نے جو پاکستانی ائر فورس نے جو موٹر وی پر جنگی مشکے کی ہیں جس میں پاکستان نے ایف سسٹین کے استعمال کیا جس میں جی ایف سیمٹی تھنڈر استعمال کی گئے جن کی اوڑان پھرنے اور جن کی لینڈنگ کے بارے میں ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی بھارت ان ویڈیوز کو اپنی نیوز چینل پر چلا کر مکمل طور پر کہرام برپک کر رہے کہ یہ ہیں وہ خطنا قسم کے جیٹ جو رافیل کے لیے پاکستان نے تیار کر گئے ہیں کیا رافیل ان کا مقابلہ کر سکیں گے ناظرین اگرامی یہ صورتحال جو بھی اختیار ہوئی ہے اس کے بعد بھارت کے اندر کرشید کی تب کریٹ ہوئی تھی جب بھارتی انٹیلیجنس اداروں کی خصوصی طور پر پورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی تیس ہزار فوجی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اس کے علاوہ بھارتی انٹیلیجنس اداروں نے یہ بھی رپورٹ پیش کی تھی کہ بھارتی فوج کی ناکس حکمت عملی چائننگ کے خلاف ہاتھوں وہ ہاتھ مکمل طور پر بھارتی فوج کا ایک بڑا حصہ مکمل طور پر نیس تو نابود کر سکتی ہے پیارے دوستو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بھارت کو کیسے رسوا کیا گیا یہ وہی بھارت ہے جس میں پوری دنیا انویسٹ کرنا چاہتی تھی یہ وہی بھارت ہے جس کو تجارت کے لیے بہترین منڈی سمجھا جاتا تھا آئے دیکھیں بنگلہ دیش اس کے علاوہ نیپال اس کے علاوہ پاکستان چائنہ اور یہ کتنے اطراف سے پھنس چکی ہیں تمام ملکوں نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا تمام ملکوں نے اعلان کیا کہ جن جن علاقوں کے اوپر بھارت نے قبضہ کر کے رکھا ہے ہم اس سے علاقے واپس لیں گے چائنہ نے لڈاک کے اندر دعویٰ کی امبولا تھا کہ نیپال اور بنگلہ دیش کی جانے سے بھی بھارت کو کریک ڈاؤن مکمل طور پر کر دیا گیا اب دیکھیں کہ مائک پومپیو نے اعلان کر دیا گیا مائک پومپیو نے کہا ہے کہ اب وہ فائنل وقت آ چکا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ مل کر چین کے خلاف اقدامات کریں اور یہ صورتحال تب پینچ ہے یہ سٹیٹمنٹ تب دی گئی جب چائنہ کی جانب سے لڈاک کے اندر مزید ساٹھ ہزار فوجیں تائنات کر کے بھارت کو بہت بڑا میسی دیا گیا ناتین اگرامی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور چینہ مکمل طور پر تیار ہیں اور یہ آنے والا ایک منت جگہ ہے وہ بھارت کے لیے ایک ڈراؤنہ خواب بن کر ثابت ہوگا بھارت کے ادارے اور اس وقت امریکہ کے ادارے رابطے میں ہیں موڈی اور ڈانلڈ ٹرمپ کی حالی میں ٹیلی فون پر گفتگو ہی جس کے بارے میں کوئی رپورٹ کوئی میڈیا پر بریفنگ نہیں دی گئی کوئی نہیں بتایا گیا کہ اس میں کیا صورتحال کریٹ ہوئی ہے اس کا فون کال کے بعد فوری طور پر مائیک پومپیوں اعلان کرتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں ہم بھارت کا ساتھ دے گے اور ہم چینہ کے خلاف لڑیں گے اصل میں صورتحال یہ ہے کہ یہ بھارت کے استعمال کر کے چینہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یہ نہیں جاتے کہ چینہ جس طریقے سے ترقی کر رہا ہے چینہ کو فری دیا جائے ہیں کیونکہ چینہ کو اگر فری چھوڑا جائے گا تو چینہ کی معیشت جس طریقے سے پروان چڑھ رہی ہے آنے والے کچھ سالوں میں چینہ مکمل طور پر بھارت سے کئی گناہ آگے نکل جائے گا اب صورتحال یہ ہے کہ چینہ اور پاکستان کے درمیان میں اس ہسٹری کا سب سے بہترین پروجیکٹ سی پیک چل رہا ہے اور وہ پائے تکمیل تک پہنچنے جا رہا گئے پہلے امریکہ اور بھارت کی جانرہ سے سی پیک کے بارے میں خرچات کے ظاہر کیا گیا پھر امریکہ اور اسرائیل نے اسکرپ بنا کر بھارت کو دیا کہ آپ پاکستان کے گلگٹ پلیستان کے اوپر حملہ کریں صورتحال جب ایک نیا موڈ اکتیار کر گئی تب امریکہ نے اور اسرائیل نے بھارت کو کہا کہ آپ پاکستان کے گلگٹ پلیستان کو اپنے نقشے میں شامل کرتو اس علاقے پر قبضے کی کوشش کریں یا پھر اس کے اوپر حملہ کر دیں تو موزر سبین سی پیک کو بھجانے کے لیے پاکستان اور چین مکمل طور پر بیکنڈ پر رابطے میں تھے اور یہی وجہ ہے کہ چین نے پروقت کاروائی کرتو یہ لداخ کے اندر اپنی فوجیں اتاری اور آج دیکھیں گے فنگر فورد تک مکمل طور پر چین اپنا کنٹرول سمال چکا گیا وہ صورتحال یہ ہے کہ اورنچل پردیش اب چین کا اگلا ٹھکانہ بن چکا گیا اور آپ اندازہ لگائیں کشیدگی کیا پیدا ہو چکی ہے کہ اورنچل پردیش کے سامنے ایک کلومیٹر تک چینی فوجیں موجود ہیں اورنچل پردیش کو بچانے کے لیے اورنچل پردیش میں بھارتی اسرائیلی اور امریکی فوجیں موجود ہیں اور چین نے واضح اعلان کیا ہے کہ ان کا اگلا ٹھکانہ اور نشانہ اورنچل پردیش ہے اب اورنچل پردیش میں چودہ لاکھ بھارتی مقیم ہیں اگر تو چین اس میں قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھارتی میڈیا کا یہ دعویٰ اور یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا بدلہ بھارت سے پورا ہو جائے گا کیونکہ کشمیری جو 80 سے 90 لاکھ اس وقت ایک لاک ڈاؤن ایک معاصرے میں رکھی گئے ہیں ایک وادی کو جیل میں کنورٹ کیا گیا ہے تو پاکستان چین کے ثرو مکمل طور پر بھارت سے بدلہ لے گا اگر بھارت نے 80 سے 90 لاکھ کشمیریوں کو مکمل طور پر معاصرے میں اور جنگ کی صورتحال میں رکھا ہوا ہے تو اگر دوسری طرف اورنچل پردیش میں چودہ لاکھ بھارتی مکمل طور پر محسور ہو کر رہ جاتے ہیں تو پاکستان کا بدلہ پورا ہو جائے گا ناظرین اکرامی اب 60 ہزار فوجی لداخ اندر تائینات ہو چکی ہیں دوسری طرف بھارت کی جانت سے بھی تازہ دم فوجی دستے پاڑوں کے اوپر تائینات کر دیئے گئے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ چینی مزائل تیار ہیں اور چینہ نے سٹیٹمنٹ یہ دیئے کہ مزائلوں کے ذریعے پاڑوں کے اوپر فوجی جان پر تائینات کی گئے ہیں ہم ان کو اڑا کر رکھ دیں گے اب تازہ ترین صورتحال میں لڑائی تیار ہو چکی ہے اور آنے والے ایک منت میں یا چند گھنٹوں میں کوئی بھی بڑا اقدام ہو سکتا ہے بھارت کے ساتھ امریکہ مل کر لڑنے آ رہا ہے اور ایک بڑی جانگ کی تیاری کر دی گئی ہے ناظرین اکرامی آج کے لئے تین ویڈیو اپسانی سنو میں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کیجئے گا